بسم اللہ الرحمن الرحیم خواہم خواہم میں گریٹ کر لوں گی اور یہ دونوں میں گریٹ کر کے انشاءاللہ کردو کش کر کے آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں نازم میں نے ساری سارے کچھ آموں کو اس طرح سے گریٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے میں میں نے یہ جو آم لیا ہے بہت زیادہ سخت والے کچھ آم نہیں لیا تھے ان کو کچھ نرم آم میں ہی اگر ہوں گے اچار بنائیں گے تو یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے بلکل کھٹا میٹھا سا اور جو اس میں میں نے کردو کش کر دیا ہے اس کے بعد جو گھٹنیاں بج گئیں گھٹنیاں کے اوپر سے میں نے یہ چھوڑی کی مطلب سے یہ اتار لیا تھے تو اس لیے یہ آپ کو چوم سے بھی نظر آ رہے ہوں گے اور یہ سارے میں نے کردو کش کر لیا ہے اب میں اس میں سب سے پہلے یہ رائی لی ہے میں نے جو کہ میں نے لیے چھے ٹیبل سپون اور اسے میں نے کوٹ لیا ہے اور کوٹ کر سب سے پہلے بسم اللہ الرمان الرحیم یہ ڈال دوں گی یہ تقریباً میں نے چھے ٹیبل ڈال دیا ہے اور رائے کے بعد میں یہ لوں گی اس میں ڈیلڈی پاوڈر جو کہ میں نے لیا ہے 2 ڈیبل سپون سے تھوڑا سا کم میں نے لیا ہے ہلڈی پاوڈر یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ نمک جو کہ میں نے ڈیلڈ ٹیبل سپون لیا ہے اور نمک آپ اپنے پسند سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور جتنا میں چاہیے ہوگا میں ڈال دوں گی اور بار میں جب میں اسے چکر دیکھوں گی اگر مجھے کم لگا تو میں اس میں مزید بڑھا دوں گی ڈیل ٹیبل سپون ہی میں نے یہ کٹی ہوئی لال میرسٹ کا لیا ہے یہ بھی میں اسے میں ڈال دوں گی اچھا یہ ریسپی میری تائی امی کی ہے تائی امی بہت شوک سے یہ اچار بنایا کرتی تھی اور ماشاءاللہ بہت تیسٹی بنتا تھا میں نے ان کی بیٹی یعنی میری آپی سے یہ اچار بنانا سیکھا پوری ریسپی انہی سے لیتی میں نے اور میں کافی سالوں سے یہ اچار بنا رہی ہوں بہت مزے کا بنتا ہے میرے گھر میں بہت شوک سے کھایا جاتا ہے اس لیے میں نے آج یہ ریسپی آج سے شیئر کی ہے اور اب میں جو اس میں مزید اجزہ شامل کروں گی اس میں یہ کالی مرچ ہے کالی مرچ کو ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اور میری تائی امی اسے سابیت ہی ڈالتی تھی لیکن میں نے اسے تھوڑا سا کوٹ لیا ہے تو یہ میں ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ ایک ٹیبل سپون ہی سونف کا لیا ہے اور اسے بھی میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا ہے وہ تو نہیں کوٹتی تھی لیکن میں نے اسے ہلکا سا کوٹ لیا ہے اور یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی ایک ٹیبل سپون ہی میں نے یہ کالونجی لی ہے کالونجی بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی میں ایک ٹیبل سپون سے تھوڑی سی میں نے کم یہ میتھی دانے لیے ہیں یہ بھی میتھی میں ڈال دوں گی یہ میں نے پورا ایک ٹیبل سپون نہیں لیا ہے تھوڑا سا کم لیا ہے اور اب میں ان سارے اجزہ کو اچھی تھاں سے مکس کرتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ جو میں نے آپ کو اجزہ بتایا ہے یہ دو کلو آمتے بتایا ہے اور اگر آپ اس سے بڑھا کر بڑھانا چاہیں تو اسی کے مطابق آپ اس میں اجزہ کو بڑھا سکتے ہیں جتنے آپ کو بنانے ہو اسی کے مطابق آپ یہ اجزہ بڑھائیے گا اور یہ اچھی طرح سے پہلے تو میں مکس کر لیتی ہوں اس کے بعد اسے میں تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے ڈھک کر اور چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد جو میں آگے اس پر کام کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی اور دیکھیں آپ کے یہ اچار کے لیے جو میں نے برطن لیا ہے یہ پلاسٹک والا لیا ہے چمچ میں نے اسٹیل کا لیا ہے اور بلکل سوکھا کر کے لیا ہے اس میں کوئی بھی چیز گیلی نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہمارا اچار بہت جلدی خراب ہوتا ہے اور آپ جب بھی اس اچار کو ڈالیں یا تو اسٹیل کے برطن میں ڈالیے گا یا پھر پلاسٹک کے کبھی بھی الیمونیوم کے برطن میں آپ اچار نہیں ڈالیے گا اس سے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیا ہے اور میں اب اسے چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے کپڑے سے اس طرح سے کور کر کے اور اسے رکھ دوں گی اور تقریباً گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اسے تھوڑا سا اپر نیچے کرتی رہوں گی اس کے بعد چھے سے آٹھ گھنٹے کے بعد جو میں اس میں اجزہ شامل کروں گی اس میں تیل کی طرح سے شامل کرتی ہوں انشاءاللہ میں آپ کو وہ دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین تقریباً میں نے اسے پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور ماشاءاللہ سارے اجزہ اس میں جزد ہو چکے ہیں اور ہم جب بھی اچار ڈالتے ہیں تو اس میں سرسو کا تیل ڈالتے ہیں لیکن میری آپی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس میں ہم کوئی بھی جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں وہ آئل ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہ گھر کا جو ہمارا کھانا پکانے کا آئل آتا ہے میں نے یہ ہی لے لیا ہے اچھا اگر آپ اس اچار کو جار میں یا کسی مرتبان میں لگتے ہیں تو آپ اسے اتنا تیل ڈالیے گا اس میں یہ ڈالنے کے بعد کہ ہمارا اچار اس میں آرام سے ڈب ہو جائے اور اوپر صرف تیل نظر آئے تو یہ اچار ہمارا پانچ سے چھے مہینے تک کالا نہیں ہوگا اس طرح سے پیلا رہے گا اور اگر آپ چاہیں تو اسے اس طرح کی تھیلی میں بھر کر اور آپ اسے فریزر میں رکھ سکتے ہیں میری تائی امی ان تھیلیوں میں ہی رکھ کر اور فریزر میں رکھ دیا کرتی تھی تو وہ سال بھر تک بھی خراب نہیں ہی ہوتا تھا اور وہ پیلا ہی رہتا تھا تو اب جیسا آپ کو اچھا لگے آپ یہ کر سکتے ہیں یا تو جار میں بھر کر رکھ دیں اوئل ڈال دیجئے لیکن یہ پانچ سے چھے مہینے کے بعد کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں اسے فریزر میں رکھوں گی تو اچھا فریزر میں رکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم آئل تھوڑا سا کم بھی ڈال سکتے ہیں تو بس میں یہ پورا اس میں آئل ڈال دوں جتنا مجھے چاہیے اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ بہت ٹیسٹی اچار ڈالتا ہے آپ ضرور گھر میں بنائیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب پیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یار دکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی